ایک طرف جہاں سرسوتی ندی کو دھرا پر لانے کے پریاسوں میں تیجی آئی ہے تو وہیں سرسوتی ندی کے کنارے شردھالو پیدل یاترہ کر سکیں گے اسی لیے سرسوتی ندی کے کناروں پر صفائی ابھیان شروع کیا جا رہا ہے یمونہ نگر پہنچے سرسوتی ہیریٹیج بورڈ کے ڈپٹی چیئرمن دھومن سنگھ کرمچ نے بتایا کہ 180 کلومیٹر لمبے سرسوتی ندی کے علاقے میں کئی گھاٹ اور مندر ہیں ان کا رخ رخاؤ ٹھیک سے نہیں ہو پایا اب ہریانہ کے لگ بھگ سبھی گاؤں میں بنائے گے سیوہ سمیتیاں اس کا رخ رخاؤ کریں گے اس کے علاوہ صفائی ابھیان چلایا جائے گا تاکہ شردھالو سرسوتی ندی کے کنارے پیدل یاترہ کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ 280 کروڑ کے اس پروجیکٹ کو منظوری مل چکی ہے ہم نے جو سفائی کا جو ابھیان لیا ہے وہ کوشش کی ہے کہ ہم ہر گاؤں میں جو ہماری سیوہ سمیتیاں ہم نے جو بنائی ہے کیونکہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مندر ہمارے سرسوتی کے کنارے پر ہیں بہت سارے گھاڑ سرسوتی کے کنارے پر ہیں اور بہت سار راستہ سرسوتی کا ہے لیکن بیچ بیچ میں کہیں ٹوٹ گیا یا ڈیسمنٹل ہو گیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اب کی بار جو سفائی ابھیان ہم نے لیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ سارے کے سارے راستے کو ٹھیک کر لیں اور کم سے کم ایک سائیڈ میں سرسوتی کے کنارے پر پیدل یاترہ یا موٹ سیکل کا یا سیکل کا ہم راستہ بنا لیں تاکہ کوئی بیکتی یاترہ کرنا چاہتا ہے پولڑ سے لے کر آپ اوپر تک کا جتنا ہے ایک سو اسی کلومیٹر کا ہمارے ایریات کی بار ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ میں ایک سو اسی کلومیٹر میں سرسوتی پر کوئی بھی پیدل یاترہ کر سکتا ہے اس کی یوزنوں کو لے کر کام چل رہے ہیں اور اس کی لیے ہماری ہر گاؤں میں سیوہ سمیتی بڑی ہوئی ہے ہم نے بڑا لیا آج ہم سارا وہ چیک آؤٹ بھی کر رہے ہیں وہ سیوہ سمیتی کا کام اس چھتر کی سفائی کا دھیان رکھے اور کس طرح سے آگے اور سوندری ہے سرسوتی کا اس چھتر میں ہو سکتا ہے اس کو لے کر اس یوزنوں پر آج کام کر رہے ہیں ہزوہ سر یہ پروجیکٹ کی دنے کا اور کب تک پروجیکٹ پورا ہو جا گیا پروجیکٹ تو ہمارا دو سو ستاسی کروڑ کی ہماری مانیہ مکھے منتری جی نے